الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علا الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا صدق اللہ مولانا العظیم صدقہ وبلغنا رسوله النبی الامی الامین الحبیب الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بے حد حمد و سنہ اللہ کریم کی ذات پاک کے لئے بے حد و بے حساب رود و سلام حضور نبی کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے آل و اصحاب پر اس کے بعد برادران اسلام ہمارے آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کے اندر دشمنی کو دوستی میں اور نفرتوں کو محبت میں بدل ڈالا وہ لوگ جو کہ قبائلی طور پر لڑ رہے تھے اوسو خضرج مدینہ کے دو قبیلے ہیں یہ آپس میں لڑ رہے تھے بنو امیہ اور بنو حاشم کی آویزش جاری تھی لیکن ہمارے آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی برکت سے آپ کے صحابہ کرام میں اگر آپ غور کریں تو اوسو خضرج کے سردار بھی کھڑے نظر آتے ہیں اور اگر ایک طرف بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی آپ کے داماد ہیں تو بنو حاشم میں سے آپ کے داماد مولا علی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ رنگ قرآن نے بھی بیان کیا قرآن کریم میں آتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءَا اے لوگو وہ وقت یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تم پر کرم کیا اللہ نے خصوصی مہربانی کی اور اپنا رسول تمہارے اندر بھیج دیا اور پھر کیا ہوا قُنْتُمْ اَعْدَاءَا تم آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ اِنَا قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کا نتیجہ قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ جان کے دشمن اور نفرتوں کی آگ میں جلنے والے محبت کی خوشبوں میں آباد یوں ہو گئے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے یہ قرآن کریم کی وہ گواہی ہے جو قرآن نے دی کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانیت کی نفرتیں محبتوں میں بدلیں دشمنیاں دوستی میں بدلیں اور اناد پیار میں بدلیں اور آپس کی بے اعتمادیاں ایسے اعتماد میں بدلیں کہ ان کو قرآن نے آپس میں بھائی بھائی قرار دی ایک شاعر نے بڑا حسین سرکار کس کارنامے کو ذکر کیا کہتا ہے کہ توڑ ڈالا اُس نے رنگو نسل کا ایک ایک بوت توڑ ڈالا اُس نے رنگو نسل کا ایک ایک بوت کاروانِ انسانیت ایک خاندام بنتا گیا آپ کی برکت سے بکھری ہوئی انسانیت متفق ہو گئی اور لوگوں کے دل جڑ گئے عام اگر لوگوں پر یہ اثر تھا تو وہ جو خاصانِ بارگاہِ مصطفیٰ تھے حضرتِ علیِ مرتضی بارگاہِ نبوت کے خاص لوگوں میں ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر بارگاہِ نبوت کے مکرب اور خاص لوگوں میں ہیں صدیقِ اکبر اگر رسول اللہ کے تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ مطامد خاص صحابی ہیں جن سے راز کی باتیں رسول اللہ کرتے ہیں تو مولا علی وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنے ساتھ یوں ملایا فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے تو جو ذاتیں اتنے رسول اللہ کے قریب ہیں آج یہودیوں کی ایک منظم سازش کے تاہت مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے گئے ہیں ایسے فرقے پیدا کیے گئے ہیں جو مسلمانوں کے اندر اس بات کو ڈیویلپ کرتے ہیں کنوے کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں یہ صحابہ علی کی عزت نہیں کرتے تھے حضرتِ علی کو مسلسل اگنور کیا گیا نظر انداز کیا گیا حضرتِ علی کو مقام نہیں دیا گیا یہ جی صحابہ کا جرم ہے لیکن اللہ کی قسم جس طرح آنکھ کے سامنے اگر حجاب ہو تو کوئی چیز نظر نہیں آتی ان لوگوں کی آنکھوں میں تاثب اور جہالت کا حجاب ہے ورنہ تعلیم رسول اللہ کیو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپس میں محبت مربت مبدت کا سبق دیں اور ان کے دل ایک نہ ہو یہ تو خود رسول اللہ کی تعلیمات پر اور آپ کی ذات پر اعتراض آتا ہے کتنی روایات میں آتا ہے کہ جب حضور کے خاندان کے لوگ محفل میں آ جاتے حضرتِ عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانتے جب حضرتِ عباس آتے تو ابو بکر و عمر اٹھ کر کھڑے ہو کر انہیں رسول اللہ کے قرب میں جگہ آتا ہے حضرتِ علی مرتضی اگر محفل میں آ جاتے شیخینِ کریمین ہٹ کر حضرتِ علی کو رسول اللہ کے قرب میں جگہ دیتے باہم محبت اور مروت اور پیار کا یہ انداز ہمیشہ رہا لہذا یہ ہوائی دشمنوں کی اڑائی ہوئی ہے کہ حضرتِ ابو بکر حضرتِ علی کی قدر نہیں کرتے تھے یا صحابہ حضرت علی کی قدر نہیں کرتے تھے یا حضرتِ علی حضرات صحابہ کی قدر نہیں کرتے تھے یہ بالکل حقائق سے ہٹ کر بات ہے تو برادرانِ اسلام ان کو قرآن گواہی دیتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے قریبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہے اب قرآن کی گواہی سے آگے ایک صاحبِ ایمان کے لیے اور کیا گواہی چاہیتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسولیں اور جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے شدید رحمہ عبینہم لیکن آپس میں بڑے رحیم رحمہ رحیم کی جمعہ آپس میں رحم دل میربان آپس میں انتہائی شفیق اور آپس میں اچھا یہ ہے وہ قرآنِ کریم کی گواہی یہ قرآنِ کریم نے رسول اللہ کے یاروں اور صحاب کے بارے میں دی اب جب تک قرآن دنیا میں باقی رہے گا صحابہِ کرام کی باہم محبت الفت اعتماد رحمت اور شفقت اور کرم پر اللہ کے کلام کی یہ آیات شاہدِ عادل رہیں گی گواہ بن کر رہیں گی اور پریکٹیکلی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آلِ بیعت میں انتہائی اعتماد تھا میں چند باتیں حض کرتا ہوں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان یاروں دوستوں پیاروں میں کیسا اعتماد تھا شیعہ کتب میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرتِ سیدہ خاتونِ جنت کا رشتہ اکابر لوگوں نے مانگا بڑے بڑے لوگوں نے جن میں بعض میں حضرت ابو بکر و عمر کا بھی نام آتا ہے لیکن سرکار مسلسل خاموش تھے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے تو حضرتِ صدیقِ اکبر حضرتِ عمر حضرتِ سعد ابنِ معاز یہ مدینہ کی بہت بڑے سردار آدمی تھے کٹھے بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں یہ میں منوان ساری بات شیعہ کی کتب کشف الغمہ سے عرض کر رہا ہوں وہ تینوں بیٹھے ہیں اور بات چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سیدہ کا رشتہ مانگا لیکن حضور خاموش ہیں تو علی کیوں نے ہی رشتہ مانگا واپس میں بات چلی کہ چلو علی سے پوچھیں حضرتِ علی مدینہ سے باہر ایک خیت میں کام کر رہے تھے یہ تینوں اکابر شخصیات حضرتِ علی مرتضی کے پاس آئے بیٹھے بات کی فرمایا کیا تو حضرتِ علی نے جواب دیا ایک تو بات یہ ہے کہ سرکار کریم کی عزت عدب اور غایر درجہ احترام ہے جس کا مجھے حجاب ہے میں حضرتِ علی کے سامنے بول نہیں سکتا انتہائی احترام اور دوسری بات ساتھ ظاہری وجہ بھی بیان کی خرمان لگے میرے پاس مالی وسائل نہیں کہ میں ابھی شادی کا سوکھی بازے بات ہے شادی میں اخراجات ہمارے یہ آج والے اخراجات نہیں تھے شادی میں جو بنیادی اخراجات ہیں مثلاً عورت کا حق مار ریاش کے لیے مکان حضرت علی کے پاس نہیں تھا اسی طرح اور باتیں تو فرمایا میرے مالی حالات نہیں ہیں تو یہ تینوں بدرگ بولے انہوں نے فرمایا علی رہی مالی بات رشتہ تم مانگو مالی انتظامات ہم کریں یہ بالکل میں آپ کو شیعہ کو تفسر کر رہا ہوں اور اس لیے کہ یہ نفرتیں ختم ہو جو امت میں یہودیوں کی سازش کی وجہ سے پیدا کی گئی ہیں حضرت علی مرتضی نے فرما ٹھیک ہے اب ان لوگوں کے کہنے پر حضرت علی نے سیدہ کا رشتہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پھر مانگنے کا انداز بھی وہ ہی تھا کہ حضرت علی بارگاہ رسالت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو بول لیں پھر بھی وہ ہی اعترام بیٹھ گئے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خود بات شروع کی اور ایک روایت میں زیادہ یہ آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی شاہد تو مفاطمہ کے رشتے کی بات کرنے آئے ہو وہ یہ خود راستہ ہم باراستہ حضرت علی بولے جی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے فرمایا علی میں تو انتظار کر رہا تھا یہ حضرت علی کا مقام میں قرب اور مقام میں خاص ہے امتیاز خاص ہے کہ سیدہ طیبہ کے رشتے کے لئے میں انتظار کرنا تھا اور ساتھ ہی فرمایا مجھے اللہ کی بارگاہ سے بھی یہی حکم ملائے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کیا جائے بلکل سیم الفاظ یہی حضرت عثمان غنی کے لئے رسول اللہ نے فرمائے جب سیدہ روکیہ نبی کریم کی صاحب زادی حضرت عثمان کے نکاح میں فوت ہو گئیں تو حضرت عثمان غنی پریشان اور پج مردہ تھے فرمایا عثمان میں تمہیں اپنی بیٹی امہ کلسوم کا رشتہ دیتا ہوں اور یہ حکم مجھے میرے رب کی طرف سے ملائے تو یہ وہ پاکی ذا رشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تیہ ہوئے اور ان رشتوں میں سباب اللہ نے اللہ تو عالم الغیب ہے اللہ دلوں کی راز جانتا ہے اللہ جانتا تھا بعض امت کے بدخواہ لوگ امت میں غلط فہمیاں پیدا کریں گے ہم سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کے بنیادی نکاح کا سباب ہی شیخین کریمین کو بنا دیتے بوبکر و عمر کو بنا دیتے اور شیعہ کتب میں آتا ہے کہ یہ نکاح فرش پر نہیں ہوا عرش پر ہوا ہم کہتے ہیں یہاں ہوا ہمارے نزدیک تو کوئی ہم تو کسی عظمت کے انکاری نہیں لیکن بات یہ ہے کہ پھر سینہ کھول کر مانو نہ جو نکاح عالم بالا پر ہوگا اس کا ابتدائی مشورہ بھی اللہ نے ابو بکر و عمر کی زبان سے جاری کروائے یہ ان کی عزت ہے ان کا مقام تو بہرحال سیدہ پھر آپ نے فرمایا علی تیرے پاس کوئی چیز ہے سرکار نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک زرہ ہے جو جنگ میں میں بدن پر پہنتا ہوں جس سے اپنا دفاع کرتا ہوں اور کوئی چیز نہیں فرمایا وہ زرہ بیچو ایک روایت میں ہے کہ ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا فرمایا وہ تو گھر کی ضرورت ہے یہ بیچو حضرت علی بازار میں گئے آگے حضرت عثمانِ غنی ملے حضرت عثمانِ غنی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں فرمایا زرہ بیچنے جا رہا ہوں یہ معاملہ ہے سرکار نے کرم فرمایا فرمایا مجھے ہی بیچ دو تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی سے زرہ تین سو درم میں خریب دی بڑی یہ معقول ترین اچھی قیمت تھی حضرت عثمانِ غنی نے رقم ادا کی اور رقم ادا کرنے کے بعد جب حضرت علی واپس جانے لگے تو فرمایا بھائی علی تم مردِ میدان ہو میدان میں تمہاری شجاعت پر ہمیں ناز آئے جنگ کے اندر تمہیں زرہ کی ضرورت ہوگی یہ لو یہ زرہ عثمان کی طرف سے توفے میں قبول کر لو رقم بھی دی زرہ بھی دی جب حضرت علی جلد واپس آئے نا حضور کی بارگاہ میں سرکار صاحب نے کہا فرمایا علی جلد آگئے یا رسول اللہ یہ معاملہ جب حضرت علی مرتضی نے نبی رحمت کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تو شیعہ مورخین لکھتے ہیں جب حضور نے دیکھا کہ میرے ایک داماد عثمان نے میرے دوسرے داماد علی سے اتنی محبت و مودت کیا ہے تو بے ساختہ رسول اللہ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے ایک ہوتا ہے دعا کروانا لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں ایک ہے دعا لینا صحابہ وہ لوگ تھے اور یہ خلفاء سلاسہ وہ سکندر کے وہ مقدر کے سکندر لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ سے خدمتیں کر کے دعائیں لیے حضور خود انہیں دعائیں دیتے تھے حضرت عثمان غنی کے بارے میں پھر آپ نے دعا فرمائی اور یہ شیعہ سننے کتبیں بالکل اکٹھی باتیں موجود ہیں تو یہ بامی اعتماد تھا بامی تعلق تھا اسی طرح ساری زندگی نبی رحمت کی حیاتِ طیب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بامی اعتماد رہا یہ معروف بات آپ نے بارہ سنی کہ حضرت علیہ و حضرت صدیقِ اکبر مسجد سے نکلے نماز پڑھ کر آگے حضرت حسن آ رہے تھے امام حسن چھوٹے سے تھے جنابِ صدیقِ اکبر آگے بڑھے اور امامِ حسن کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پیار سے انہیں اپنے سینے سے بھی لگا رہے ہیں فرما رہے ہیں واللہ ہی انہو یشبہ ہو بے نبی انلا بے علی ان علی حسن تیری تصویر نہیں یہ تو مصطفیٰ کی تنویر ہے یہ تو رسول اللہ سے مشابت رکھتا ہے تو شیعہ کتب میں آتا ہے کہ حضرت علی یہ منظر دیکھ کر مسکرابی رہے تھے اور فرما رہے تھے ہاں ابو بکر تم سچ کہتے ہو حسن رسول اللہ کے جمال کا مذہر ہے یہ باہمی محبتیں اور اعتماد حضور کے وسال کے بعد پھر علی کو نظر انداز کیا گیا یہ بھی بالکل غلط ہے حضور کے وسال کے بعد بھی ان کی عزت توقیر اور مقام بلکل بحال رہا چونکہ میرا مین گفتگو کا محضور سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے آپ کے دور میں جب آپ خلیفہ بلا فصل بنیں اور یہ یاد رکھیں ہمارے نزدیک خلافت ہمارے نزدیک خلافت اللہ رسول کی نامی لیٹ کردہ نہیں ہے کہ نام آئے ہوں کہ یہ 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 خلیفہ ہوں گے شیعہ کے نزدیک یہ منسوس من اللہ ہے اللہ کی طرف سے یہ متعین ہے لیکن ہم کہتے ہیں اگر متعین ہے تو اس کے نام کہیں نہ قرآن میں موجود ہیں نہ حدیث میں موجود ہیں کوئی نام موجود نہیں کسی آدمی کا ہاں اشارات ہیں لیکن معاملہ قیامت تک کے لئے امت پر چھوڑ دیا گیا اپنا امیر خود منتخب کریں تو صحابہ اکرام کی مجلس شورا انصار مہاجرین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضرت علیہ مرتضی نے ابتدائی دن میں بیعت نہیں کی کیونکہ سیدہ بیمار تھی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں آپ کی خبرگیری اور قرآن کے جمع کرنے میں مصروف رہا لیکن پھر بیعت کی اور حضرت سیدیق اکبر کے ہاتھ پر اس انداز میں بیعت کی کہ یہ للکار کر کہا کسی نے پوچھا کہ آپ نے بیعت کی ہے یعنی تو حضرت علیہ مرتضی نے فرمایا ہاں میں نے بیعت کی ہے اور ساتھ فرمایا ردینا لے دنیا نا ما را دیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے دین نا جس ابو بکر کو رسول اللہ نے ہمارا دین کا نماز کا امام بنایا ہم نے بیعت کر کے اسے اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا ہے اتنی کھلی وضاحت کے بار پھر امور خلافت میں بلکل حضرات خلفاء راشدین خلفاء سلاسہ کے ساتھ حضرت علی کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چلتے رہے حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی حضرت علی مجلس شورا کے ممبر تھے آپ رائے دیا کرتے تھے آپ کی رائے کو توجہ سے سنا جاتا تھا اور آپ کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی ناسخ و تواریخ بڑی معروف کتاب شیعہ حضرات کی میں نے از کی ہے نا میں یہ حوالہ جاتا نبازی کے لیے نہیں والا صرف اس لیے کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں کہ کیا ہمیں بتایا جاتا ہے اور ان لوگوں کا آپس میں اعتماد کا عالم کیا تھا سیدنا صدیق اکبر نے سارے فتنے مٹائے اور روم کے خلاف لشکڑے عسامہ بیجا معروف بات ہے تو صحابہ سے مشاورت کی اور اس بارے میں مشورہ یہ تھا کہ کیا صرف فوج بھیجی جائے یا میں خود ابو بکر کے عادت کروں لشکر کی تو جو رائے ہو رہی ہے اس میں صاحب ناسخ و تواریخ لکھتے ہیں یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر لوگوں سے رائے لے رہے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں ابو بکر روح علی کر دی حضرت ابو بکر نے حضرت علی کی طرف چہرہ کیا و گفت یا عبالحسن اور کہا اے عبالحسن تاچے فرمائی آپ کیا فرماتے ہیں آپ اگر توجہ کریں کسی کو کہنا آپ کیا کہتے ہیں یا کیا فرماتے ہیں فرماتے میں عدب زیادہ ہے بول لوگر سمجھا رہی ہے مجھے بیرون مقررین کہتے ہیں کہ آپ نے امیر حمزہ کے ان مقتدیوں کو آدھی بنا دیا ہے نہ بولنے کا تو ٹھیک ہے سوچ بچار مجھے پتہ ہے آپ سوچتے رہتے ہیں تو الفاظ شیعہ کیا لکھتا ہے کہ حضرت علی مرتضی کی طرف صدیق اکبر نے چہرہ کر کے فرمایا یا عبال حسن تاچے فرمائی آپ کیا فرماتے ہیں حالانکہ عمر میں اگر عمر میں دیکھو حضرت سیدنا علی مرتضی سیدنا صدیق اکبر سے عمر میں کتنے چھوٹے ہیں یہ سب جانتے ہیں بہت تفاوت ہے عمر میں حضرت صدیق اکبر تو رسول اللہ کی عمر مبارک کے قریب تھے دو سال چھوٹے تھے لیکن بلا عمر ہونے کے باوجود یا عبال حسن تاچے فرمائی آپ کیا فرماتے ہیں حضرت علی نے کیا فرمایا فرمود چے تو خود راہی راہ گیری وچے سپا بتازی زفر تر اس ابو بکر تم خود جاؤ یا لشکر بھیجو فتح ہر حال میں اللہ تمہیں ہی دے گا یہ حضرت علی کی رائے ہیں حضرت ابو بکر کی مجلس میں جنگ روم کے موقع پر جب آپ نے رومیوں کے خلاف فوج بیجی تو حضرت علی کہتے ہیں مر مومنین آپ جائیں یا آپ لشکر بیجیں فتح آپ کی ہی ہے یعنی نہ صرف تعید کی برک فتح کی خوشخبری سنائی تو جب یہ بات کی تو حضرت صدیق اکبر کا دل خوش ہو گیا آپ نے آگے کیا فرمایا حضرت ابو بکر نے کہا اے ابو حسن مولا علی اللہ تمہیں خوش رکھے مجھے یہ بتاؤ تو نے جنگ سے پہلے ہی فتح کی خبر کیوں دے دی ہے عز چے گوئی فرمود جو تم نے کہا ہے یہ کیوں کہا ہے تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ سنے حضرت علی مرتضی نے فرمایا از رسول خدا بمن فرمودا بمن آمدا اے ابو بکر صدیق تیری روم کے ساتھ جنگ میں پیشگی اور ادواز خوشخبری علی بلا وجہ نہیں دے رہا یہ خوشخبری مجھے رسول اللہ سے پہنچی ہے حضور فرما گئے تھے کہ روم فتح ہوگا لہٰذا آپ خود جائیں یا آپ اپنا لسکر بھیجیں فتح اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے گا یہ ہے ان کا باہمی اعتماد باہمی اعترام اور باہمی ایک دوسرے کا مقام کہ حضرت ابو بکر حضرت علی کے عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں اے ابل حسن آپ کیا فرماتے ہیں تو حضرت سیدنا علی المرتضی نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا امیر مومنین اللہ آپ کو فتح آتا فرمائے گا تو یہ تھا باہمی اعتماد اسی طرح ہمارے لوگ آپ بہت زیادہ ہی اقائد کے بارے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں باتیں یاد نہیں رکھتے میں نے کئی مرتبہ بتایا حضرت سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا کے کافی بیٹے تھے ایک روایت کے مطابق آپ کے اٹھارہ بیٹے تھے اور آپ کے بیٹوں میں سب سے زیادہ شان والے حسنینِ کریمین رضی اللہ تعالی انہما ہیں اور حسنینِ کریمین کے بعد حضرتِ علی کی اولاد میں جو آپ کا بیٹا صاحبِ علم صاحبِ علم صاحبِ حکمت صاحبِ دانش انتہائی متقی اور بڑی روبدار شخصیت حسنینِ کریمین کے بعد جس کی زمانہ عزت کرتا تھا اس حضرتِ علی کے بیٹے کا نام ہے محمد ابن حنفیہ کیا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرتِ محمد ابن حنفیہ حضرتِ علی کی اولاد میں سے حسنینِ کریمین کے بعد سب سے زیادہ صاحبِ مقام صاحبِ اعترام صاحبِ علم و حلم ان میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں اتنی خوبیاں تھیں آپ اس سے سمجھ لیں کہ ایک فرقہ کیسانیہ ہوا ہے وہ فرقہ کیسانیہ یہ کہتا تھا کہ محمد ابن حنفیہ ہی امامِ مادی ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن بہت زیادہ حضرتِ محمد ابن حنفیہ کا اعترام تھا صاحبہ میں طابعین میں خود اولادِ علی جر مرتضی میں اور امامِ حسین نے کربلا جاتے ہوئے جب ارادہ کیا کہ میں کربلا جاؤں تو انہیں سختی سے روکنے والے لوگوں میں نمائیہ نام محمد ابن حنفیہ کا شاہ لیں اب بڑے صاحبِ رائے تھے اور بڑے صاحبِ بصیرت تھے عالم فاضل تھے اور آپ سے کئی حدیث بھی بلواسطہ مروی ہیں تو حضرتِ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ حضرتِ محمد ابن حنفیہ کون تھے ان کی ماں کون تھی اگر آپ علماء سے پوچھیں لوگوں سے پوچھیں تو مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعوے کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط آدمی تھا اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا جنگجو قبیلہ تھا اس کے قبیلے کی یہ عورت تھی حنفیہ جسے حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر نے جنگِ یمامہ میں شکست دی مسیلمہ کذاب کو اور اس میں جو مالِ غنیمت آیا اس مالِ غنیمت میں اس سردار خاندان کی عورت حنفیہ نامی قیدی بن کر آئیں اور یہ فیصلہ کہ حضرتِ حنفیہ مولا علی کی بیوی بنیں گی یہ فیصلہ صدیقِ اکبر نے کیا رہا ہے بولو کیس نہیں اب اگر حضرتِ علی اور حضرتِ صدیقِ اکبر کا آپس میں اختلاف ہوتا تو کیا مولا علی صدیقِ اکبر کا یہ تحفہ قبول کرتے ہیں حضرتِ سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ تھی اور یہ اس خاندان کی بڑی موقر اور باعزت خاتون تھی جو حضرتِ علی کے نکاح میں آئیں اور یہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر کے دور میں قیدی بن کر آئیں اور حضرتِ سیدنا علی المرتضیٰ کے نکاح میں رہیں ان سے آگے اولاد ہوئیں اور یہی حضرتِ محمد ابنِ انفیہ بڑے صاحبِ مقام امام تھے صاحبِ درجہ انسان تھے ان کا مقام اپنی جگہ علاقہ ہے تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے لے دے کے ایک بات پر آج قصہ خانی کی جاتی ہے کہ جی حضرتِ ابو بکر نے حضرتِ فاطمہ کو فدق نہیں دیا حضرتِ عمر نے جی ان کے دروازے کو دھکا دیا یہ گستاخیاں کی واللہ یہ سب یہودیوں کی سادشیں ایسی کوئی بات نہیں بعض علماء نے یہ واقعہ مثلاً حضرت عمر والا جنہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں میں ایک یعنی دور میں تحقیق کر رہا تھا تو خود شیعہ علماء نے مانا کہ یہ واقعہ سب سے پہلے ایک اسلام کے دشمن انسان جو بحروپیہ ٹائپ آدمی تھا اس نے تاریخ اسلام میں شامل ورنہ یہ کیسے ممکن تھا آپ سوچیں شیرِ خدا ہو اور ان کی اولاد کی توعین اور زوجہ مطرمہ کی توعین اور لوگوں کا ایمان لوٹنے کا بہانہ یہ بلکل غلط ہے اس بارے میں میں ایک دو باتیں ارز کر کے آگے چلتا ہوں نحج البلاغہ مشہور کتاب ہے اہلِ تشیعوں کی اس کی شرع شرع ابنِ ابل حدید اس کے چوتھے باپ کے اندر یہ بات موجود ہے میں نے کہیں مرتبہ کی بات چونکہ آپ یاد نہیں رکھتے کہ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ حضرت ابو بکر نے فدق نہیں دیا حضرت عمر نے نہیں دیا حضرت عثمان نے نہیں دیا تو بھئی سوال یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت آئی یا نہ آئی اور حضرت علی نے کیا فدق بھی تھا اور حضرت سیدہ کی اولاد حضرت امام حسن امام حسین سیدہ زینب امم کلسوم چاروں بہن بھائی موجود تھے حضرت علی نے فدق واپس کیا کہ یہ تین خلافہ نے تو تمہارا حق مارا ظلم کیا اب میں ہوں میں تو میں تمہارا حق دیتا ہوں اور اگر حضرت علی نہ دیتے حق ہوتا تو حضرت علی سے پوچھا جاتا لیکن ایک روایت بھی پورے زخیرہ تاریخ میں نہیں ملتی کہ حضرت علی نے فدق ان کو واپس کیا نہیں کیا بلکہ صاحب ابن اب الحدید نحج البلاغہ کا شار شیعہ لکھتا ہے کہ حضرت علی مرتضی سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ فدق اولاد فاطمہ کو واپس نہیں کریں گے ایمان سے آپ اگر حضرت علی کا جواب سنیں خدا کی قسم انکار بھی کیا اور انکار بھی ابو بکر عمر کے احترام میں کیا کہا آپ کیا فدق اولاد فاطمہ کو واپس نہیں کریں گے حضرت علی مرتضی نے فرمایا استخیائیتو من اللہ تعالی ممہ مناو انہو ابو بکر وامزاہ عمر اے لوگو جو فیصلہ ابو بکر کر گئے اس فیصلے کو بدلتے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آفیہ آفیہ یہ حضرت علی کے جملے ہیں غور کریں کتنا اعترام اور عزت حضرت علی کے دل میں سیدنا سلی کے اکبر کی فرماتے ہیں اگر میں یہ ابو بکر کا فیصلہ بدلوں تو مجھے اللہ سے حیات آتی ہے اللہ سے شرم آتی ہے واما امزاہ عمر اور پھر جو عمر نے فیصلہ جاری رکھا اس کو بدلتی مجھے شرم آتی ہے اب آپ بتائیں اگر یہ فیصلہ نہ حق تھا جسے حضرت علی نے جاری رکھا یا حق تھا ویسے یہ حدیث پڑھتے نہیں تھکتے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اگر حق علی کے ساتھ ہے تو حضرت علی نے فدق نہیں واپس عید میں امام باکر سے پوچھی گئی امام باکر آپ جانتے ہیں کون تھے امام زین العابدین کے بیٹے امام جعفر سادق کے بیٹے ہیں اور ان کے مذہب کے مطابق چھٹے امام معصوم ہیں آپ سے پوچھا گیا جناب کے آل بیعت پر ظلم کیا گیا اور ان کے مالی حق مسکال حب بات میں حق کہنا ہمارے حق سے رائی برابر بھی کوئی چیز آیا نہیں گئی اللہ لعنت کرے مغیرہ اور بنان نامی دو آدمیوں پر جنہوں نے غلط باطل بہت کے پیچھے لگا دی ہے امام باکر نے تو وضاحت بھی کر دی کہ یہ ان دو رامیوں کی خباست ہے اور یہ لوگوں سے بیان کرتے خود قسم اٹھا کر کہا ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا کیا آگے وہ سائل اس کا نام ہے ابو عقیل یا اکیل وہ کہتا اتواللہ ہما اے امام جعفر سادق پھر میں ابو بکر عمر سے محبت کروں سنیں سائل کہتا اگر انہوں نے حق نہیں مارا مجھے اجازت ہے کہ میں شیخ کریم ان سے محبت کروں اللہ کی قسم شرع نحج البلاغ ابن اب الحدید کے الفاظ میں پڑھتا ہوں حضرت امام باکر امام زین العبدین کے پوتے نے جواب دیا ہاں تولہ ہما تم ان سے محبت کرو وما کان فی انہوں کی اگر شیخ ان سے محبت کرنے میں تجھ پر کوئی اعتراض بارگاہ خدا وندی سے آیا تو امام باکر کی گردن میں ڈال دینا اتنا اعتماد ہے اہل بیت کو شیخ انہیں کریم انہیں 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 سے محبت کرو اگر اس بارے میں کوئی قیامت میں پوچھ گوچ ہوئی تو امام باکر کو گلے سے پکڑنا میں کہتا ہوں ان جملوں پر غور کرو اور آل بیت کا صحابہ اکرام اور شیخ انہیں کریم انہیں پر اعتماد اسی طرح امام جعفر صادق کا نام بہت استعمال کیا جاتا ہے امام جعفر صادق کے نام پر مذہب اجاد خود امام جعفر صادق آپ لوگ بات یاد نہیں رکھتے آپ پوچھیں حضرت امام جعفر صادق کی امی کا نام کیا تھا امام جعفر صادق کی والدہ مائدہ کا نام تھا ام فروا ام فرما سیدنا صدیق اکبر کی پوتی بھی تھی نواسی بھی تھی ام فروا امام جعفر صادق کی امی جان یہ رشتوں کا آپس میں تعلق تھا امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ صدیق اکبر کی پرپوتی بھی آئیں اور نواسی بھی آئیں اسی لئے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے والاد نہیں ابو بکر مرات این ابو بکر دو مرتبہ میرے باپ ہیں میری امی کے دو رے باپ ہیں حضرت صدیق اکبر یہ تھا پسم تعلق اسما بن امی رضی اللہ تعالی انہا یہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی تھی اور یہ وہ خاتون ہے میں نے کئی مرتبہ بتایا آج لوگ فدق کا افثانہ لے کر امت کے ایمان ضائع کر رہے میں ان سے بچان نہ چاہتا ہوں اللہ کی قسم حضرت سیدہ خاتون جنت کی بیماری کی ساری خبر گیری اور ساری خدمت گزاری صدیق اکبر کی اس بیوی سیدہ اسما بنت امی ایسن کی اگر فدق والین آراز گئے اور بائیکار تھا جیسے آج لوگوں نے عجیب معاملات بنا لیے تو کیا یہ معاملہ ہوتا سیدہ کی ساری خدمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی زوجہ محترمہ نام تھا اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی اور اتنا خاندانی یہ قرب تھا کہ یہی اسما بنت عمیس پہلے حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر تیار کی نکاح میں تھی حضرت جعفر تیار جنگ محتہ میں شہید ہوئے تو ان کی بعد حضرت اسما بنت عمیس نے حضرت ابو بکر سے نکاح کی اور حضرت ابو بکر کے وسال کے بعد انہی اسما بنت عمیس نے مولا علی سے نکاح کی یہ قریبی رشتہ داریاں تھیں اور جب حضرت ابو بکر آپ کے بیٹے محمد ابن ابی بکر چھوٹے سے تھے اور جہی بیٹا لے کر سید اسما حضرت علی کے گھر گئی تو حضرت علی نے پالا اور اتنا حضرت علی محمد ابن ابی بکر سے پیار کرتے تھے کہ اگلا جملہ سنیں اگر آپ کے دل میں زندہ دل ہے پہلو میں تو آپ سمجھ جائیں گے کیا باہم تعلق تھا محمد ابن ابی بکر سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے پلے مولا علی کے گھر میں اسما بنت امیس کی گود میں لیکن پیار سے مولا علی فرمایا کرتے تھے ابو بکر محمد ابن ابو بکر بیٹا میرا ہے تضا ظاہر فرمایا کرتے تھے اس لیے اپنے ایمان بچائیں اور قرآن کے ارشاد پر حکم محمد رسول اللہ واللہ زین ماہو اشداء علی کفار روح ماہو بینہم آپس میں بڑے میربان بڑے رحیم بڑے کریم تھے یہی وجہ ہے حضرت علی مرتضی شیخین کریم کی تعریفیں کرتے تھے احقا کل حق میں آتا ہے حضرت علی سے شیخین کریم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہما امامان عادلان قاسطان قانا علی الحق ومات علی فراہ محم اللہ تعالی وہ دون حق کے امام تھے عادل تھے منصف تھے زندگی برحق پر رہے حق پر مرے میں علی دعا کرتا ہوں اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت ناظر مات ایک اعلان ایت